موسیقی 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 کہ وہ کس شخص نے گھر بنائے ہوئے لیکن میں وہاں جب گیا اپنے نمبر والے پلات پر وہاں پر دیکھا گھر بنائے ہوئے میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ بی بی آپ نے یہاں گھر بنائے یہ پلات میرے نام پر ہے انہوں نے کہا جا کے منجمنٹ کمیٹی سپاہ کریں تو کس کر رہا نہیں ہے تو انہوں نے وہ جناب پلات گئے ہوگئے پھر میں دوبارہ ان کے پاس گیا وہاں پر ان کے دفتر نے انہیں بتایا کہ یہ کیا سکتر ہے جس پر میں نے ان کو لیٹر لکھا انہوں نے تفریش کرنے کے بعد کچھ جنوباد مجھے جواب دیا اور ان کو بھی جواب دیا کہ آپ ان کا پرات اور چوزیلتیر صاحب نے بھی ساتھ سی اپلیکیشن دیں گے جبکہ چوزیلتیر صاحب نے ایک سال قبل اپلیکیشن ان کو دی تھی کہ مجھے پوزیشن دے میں نے گھر بنانا ہے یہ ان کو ایک سال تک ٹال مٹول کرتے رہے مجھے یہ چیز بعد میں پرچھتا دی مجھے تو چھے مہینے ہوئے لیکن وہ ایک سال سے دکھے کھا رہے اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے ان کو لیٹر لکھا سی ایم پنجاب کو بھی لکھا ان کو لہود میں میڈیا ٹاؤن ہوسنی فانڈیشن کو لکھا انہوں نے جواب دیا کہ جناب یہ بلکل آپ کا فلاہٹ ہے جیزمین دلوٹی ہیں آپ اور ان کو کہا کہ آپ ان کو دیں پوزیشن یہ اس دن سے ٹال مٹول کرتے ہوئے کبھی کہتے ہیں جناب آپ چلے جائیں پنجاب ہوسنی انٹون پلیننگ کے دفتر میں ان سے لیٹر لے کر آئے ہیں جبکہ دہور والوں نے پنجاب ہوسنی انٹون پلیننگ والوں کو خیابہ نے گلاری قائد میں خط لکھا اور انہوں نے پاتھا والوں نے یہ جواب دیا ہے کہ ہم نے تمام ریکارڈ جب یہ کمپلیٹ ہوئی تھی دوہزار دس میں کی سوسائٹی تو تمام ریکارڈ ہم نے یہ پریس کلب والوں کو حوالے کر دیا تھا بیما اس کے لیے اور اب جو بھی کریں گے یہ پریس کلب والے کریں گے پریس کلب والوں کو میں نے سب کو اور دیگر جتنے بھی ان کے کرتا کرتا لوگ سے سب سے میں نے ریکویسٹ کی تارک چوزی صاحب سے رابطہ کیا کہ جناب یہ معاملہ حل کریں حل کریں بس جی کر رہے ہیں کر رہے ہیں روزنہ ٹال مٹول ٹال مٹول ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں اور کسی قسم کی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اس کے باوجود کہ گورنمنٹ کے تمام اداروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ پریس کلب کے لوگ ذمہ دار ہیں یہ ہیں اصل قصوروار اور یہی اصل منجمنٹ ہے جو کہ آپ کو یہ اکوموریٹ کرے گی تو یہ یہ اب تک کی صورت رحال ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے ابھی تک پریس کلب کی طرف سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا بس یہی کہ جنابہ بھی کرتے ہیں کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں جبکہ میرے پلاڑ کے اوپر گھر بنا ہوا ہے گھر کیسا بن گیا جس کا گھر بنا ہوا ہے ایک میرے پلاڑ میں بنا ہوا ہے ایک اس کے لیے، اس کے لیے رسی طاقت کے پلاڑ کے پر آgsہ پر بتائیں مجھے کہ آج میں اٹھو کا دا کے پرس کلب میں گھر بنانا شروع کر دوں تو کوئی مجھے ازازت دے گا تو بناو گا نا تو میڈیا ٹون میں بھی تو ایسا نہیں ہے کہ میں جناب آپ کے پلات پر یہاں مرزا صاحب کے پلات کے اوپر جا کے گھر برانا شکو کر دوں مجھے کوئی روکے گا نہیں جب تکر کہ وہ میرے سال شامل نہیں ہوں گے یہ کون کون لوگ شامل ہیں یہ اس کی بقاعدہ طور پر ہائی لیول پر انکوائری ہونی چاہیے اور پندرہ دن کے اندر اندر مجھے میرا پلات واپس کیا جائے تو اگر وائز جو انا میں پوری طرح قانونی کاروائی کرنے کا حق رکھتا ہوں تو اس میں میڈیا ٹاؤن کی مینجمنٹ کمیٹی پریس کلپ اور وہاں کے جو ان کے فرنٹ میں نے یہ سارے لوگ اس چکر میں انوالو ہیں ان لگوں کو پتہ سا ہی انہوں نے دہلیستہ صور میں مجھے کئی مہینوں تک بھلا لہرے میں رکھا اور بتایا نہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ ہم نے کیا ہے کم از کم میرا خدا کم از کم ان کو کسی شرمانی چیئے تھی کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں نہیں اب ایک بندہ جس نے ڈان میں پچیس سال سرف کیا اگر اس کے پلات پر ایسے قبضہ ہو جائے تو ان تھا یہ سورس کی بات ہے لیکن انہوں نے کیس راول پینڈیس سامبا یونین آف جنرلس کے سامنے رکھا ہے تو انشاءاللہ راول پینڈیس سامبا یونین آف جنرلس اس کیس کو اپنے اجلاس میں بھی رکھے گی اور اس کے حوالے سے صدر صاحب ایک واضح فالیسی دیں گے کہ کیا لائن آف ایکشن ہوگا اب میں دعوت افداد دیتا ہوں تھاریخ عثمانی صاحب کو کہ ہمارے دوست بھی شامل ہوئے ہیں اساق چوئی صاحب اور فرق بٹی صاحب دوسرا پلات پلیئے لیدیف چوئی صاحب نہیں ہے اسی طرح دوسرا پلات پلات ہے میں چنیان کر دیتا ہے لیدیف چوئی صاحب کا اس میں بھی قبضہ ہوا ہے تو اس کے لئے انشاءاللہ آرہی ہوجی ایک لائے عمل بنائے گی لیکن اب میں دعوت افداد دیتا ہوں تھاریخ عثمانی صاحب کو کہ اساق چوئی صاحب اور فرق بٹی صاحب شامل ہوئے ہیں تو اپنے سیالہ دہزار